اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اس زمن میں ہم نے لاسٹ ٹائم کچھ واقعات کور کیے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اسلام دی اور زمن میں قوم جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے کہا کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے سوال کیے تو ان کے پاس جواب بھی کوئی نہ بنتا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ ابراہیم کو جلا ڈالو اور ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور حمایت کرو اپنے خطاؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے پھر سورہ صافات میں آتا ہے وَإِنَّا مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اور نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جبکہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر یہ تو جھوٹ موٹ کے معبود ہیں آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور پھر وہ ستاروں والا واقعہ ہوا اور سارا کچھ ہوا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک آتش خانہ تیار کرو اس کو دہکتی ہوئی آگ میں اس دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھیک دو تو یہ انہوں نے کیا اور اللہ نے کہا کہ انہوں نے ایک کاروائی کرنا چاہی مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا اچھا یہ تو بات کے واقعات ہیں ابھی اس زمن میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی قوم کو اپروچ کیا انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی طرف بلایا تو یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کا کیا کریں ایک تو پولٹیکلی سٹرونگ ہیں ایک ایسے خاندان سے ہیں کہ جو غریب نہیں بلکہ امیر بلکہ بہت مذہبی خاندان سے ہیں تو اب یہ مشورہ ہو ہی رہے تھے کہ کچھ باتیں بادشاہ کے واس پاس بھی پہنچ گئیں اس وقت جو بادشاہ تھا اس کو نمرود کہتے تھے تو اس زمانے میں عراق کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب جو ہے وہ نمرود ہوا کرتا تھا جیسا مصر کے بادشاہ کو فرعنہ یعنی فرعون کہتے تھے اور اس کی جمع فرعنہ ہے اسی طرح حبشا کے بادشاہ نجاشی کہلاتے تھے اور پھر روم کے بادشاہ جو ہے ان کا بھی ایک خطاب تھا ان کو قیسر کہتے تھے اور ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہتے تھے اسی طرح مصر میں مقوقع سائے بعد میں تو بہرحال یہ لقب ہوتے تھے تو ان لقب سے وہ مشہور تھے تو یہ اس کا لقب تھا اور یہ ریایہ کا صرف بادشاہ ہی نہ تھا بلکہ یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میں ہی مالک ہوں اور ریایہ بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی تھی اور اس کی بھی اس طرح پرستش کرتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کا بے حد عدب کرتی تھی اس لیے کہ وہ صاحبِ عقل و ہوش ہوتا تھا اور مالکِ تخت و تاج بھی تو نمرود کو جب معلوم ہوا تو وہ تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر اس شخص کی دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں اسی طرح چلتی رہیں تو میرا جو ملک ہے وہ بھی مجھ سے چھن جائے گا اور میں جو خدا بنا پیٹھا ہوں میری خدائی بھی چلی جائے گی تو اس طرح باپ دادا کا جو مذہب ہے اور یہ سالی سلطنت یہ زوال پذیر ہو جائے گی اس لیے میں ایسے کرتا ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود ظالم کے دربار میں حاضر کیے گئے تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو خدا واحد کا بندہ ہوں اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا خالق و مالک ہے تو بھی ایسا کر تو بھی ایک وحیثیت انسان اللہ عز وجل کو ہی اپنا رب مان تجھے کس چیز نے روکا ہے تو اللہ کو اپنا خدا کیوں نہیں مانتا اور تو کیسے خدا ہو سکتا ہے تو نے کیا بنایا ہے اور پھر یہ جو گونگے بہرے لکڑی کے بدھ ہیں یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی خدا ہو سکتا ہے تو اس کا کوئی وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے جس کے قبضے میں موت اور حیات ہے وہی موت بھی دیتا ہے اور وہی زندگی بھی بخشتا ہے تو اب نمرود جو ہے اب اس کی جو فہم اور فراست کا یہاں سے علم ہوتا ہے جو بڑا اپنے آپ کو وہ فہم والا سمجھتا تھا اس نے کہا ابراہیم یہ کیا بڑی بات ہے یہ کیا بڑی بات ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں تو اس نے حکم دیا کہ بھئی قید خانے سے دو مجرموں کو لے آؤ تو جب دو مجرم لے آئے گئے تو اس نے کہا کیا کیا کہ اس نے کہا بھئی دیکھو اس آدمی کی تو گردن مار دی جائے اور فلا آدمی کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے تو اس نے کہا دیکھو ابراہیم اس طرح تو دیکھو نا اس کو میں نے زندگی بخش دی اور اس کو میں نے موت دے دی تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بہت ہی کم عقل آدمی ہیں یہ میری بات کا مطلب بھی نہیں سمجھا یعنی اللہ عز و جل تو وہ ہیں جو بے جان میں جان لال دیتے ہیں اور پھر جاندار کو بے جان کر دیتے ہیں اور صرف یہ عمل ایک دفعہ نہیں کرتے اس کو دوبارہ بھی کریں گے اور پھر کئی دفعہ کرنے پر قادر ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب میں تم سے کیا بات کروں کہ موت و حیات کے معنی تو میں تمہیں سمجھا نہ سکا اور تمہارے علم کا بھی مجھے حال پتا چل گیا ہے تو اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ تمہاری عقل میں بھی یہ بات آئے یعنی یہ تو بڑا مشکل بات بھی نہیں ہے کہ دیکھو اللہ عز و جل جو ہے روزانہ صبح کو سورج نکالتے ہیں اور مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب کی جانب لے جا کر اس کو ڈوبا دیتے ہیں پھر اگلے دن وہ مشرق سے نکلتا ہے تو اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو ایک کام کر کل جب صبح ہوگی نہ تو تم ایسے کرنا کہ سورج کو مغرب سے نکال دینا اور مشرق میں چھپا دینا تو تم اگر خدا ہو تو تم ایسے کر دو بھئے خدا ہو نا تمہارے آگے کیا مشکل ہے تم تو خدائی کا دعویٰ کرتے ہو اب یہ جب بات سنینا نمرود نے تو اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا بلکہ بالکل لا جواب ہو گیا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت پوری ہو گئی کیونکہ نمرود اس کا کوئی جواب دینے کے لیے کسی بھی طریقے سے کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ دیکھیں نا اول یہ کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں بھئی مغرب سے سورج نکالنے کی مجھے قدرت ہے دوم یہ کہ آفتاب پر میری قدرت نہیں ہے سوم یہ کہ اسی وقت مغرب سے سورج نکال کر دکھا دیتا اب یہ تینوں صورتیں جو ہیں اس کے پاس تو تھی نہیں تو اب وہ کیا جواب دیتا تو خاموش ہو گیا جب وہ خاموش ہو گیا تو بات واضح ہو گئی تو بعض غیر مسلموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر نمرود یہ کہہ بیٹھتا کہ ابراہیم تو ہی اپنے خدا سے کام کر دکھا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کا کیا جواب ہوتا لیکن یہ اعتراض بذات خود بہت ہی کمزور اور ست ہی ہے دراصل یہ اعتراض جو ہے یہ اعتراض کرنے والے کی سستی اور گواہ چست والوں کا جواب ہے دیکھنا نمرود جانتا تھا کہ جس قوت و اعتماد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حجت پیش کی ہے اس کا تقاضہ یہی تھا کہ اگر وہ ایسا کہہ دیتا تو ابراہیم علیہ السلام اس کو پورا بھی کر کے دکھا دیتے دیکھے نا کفار مکہ نے حضور سے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کے دوٹکڑے کر دیئے تو ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے ایسا کر دیتے یا اللہ سے دعا کرتے اللہ عز و جل ایسا کر دیتے یا تو یہ بات سامنے آ جاتی کیونکہ جو اللہ عز و جل مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈوبا سکتے ہیں وہ مغرب سے نکال کر بھی مشرق میں ڈوبا سکتے ہیں اسی لئے اس نے حمت نہ کی کہ بھئی اگر میں ایسی بات کر دوں تو میری تو اور کچھی ہو جائے گی میں ابراہیم علیہ السلام کے آگے ویسی ایسا خاموش بیٹھا ہوں تو آپ آگے کیا کروں تو اسی مضمون کو قرآن نے یوں بھیان کیا سورہ بقارہ میں کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے بادشاہت بخشی تھی اور اس نے کس طرح ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بابرے میں مناظرہ کیا یعنی اس کی اپنی اوقات تو کچھ تھی نہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے بیٹھ گیا ان کے رب کے معاملے میں تو اس کی جہالت دیکھیں اور پھر اس نے اپنے موکی کھائی موکی کھائی کیونکہ وہ اس نے جو بات کی تھی اس کا اپنے پلے میں جواب نہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیتا ہے اے میرے پاک نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں مناظرہ کیا حالانکہ اللہ عز وجل نے اس کو ایک ملک کا بادشاہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھیں میرا رب جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی زندہ کر سکتا ہوں میں بھی مار سکتا ہوں تو پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ اس نے دو قیدیوں کو بلایا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا پھر قال ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی کم عقی دیکھی تو کہا ابراہیم علیہ السلام میں اچھا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کے لاتا ہے فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو تو ایسا کرتو اگر خدای کا دعبہ کرتا ہے تو تو مغرب سے نکال کے لیا فَأْبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وہ تو حق کا بکہ رہ گیا بلکل مبہوت ہو گیا وہ تو لا جواب ہو گیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالی جو ہے ظلم کرنے والوں کو رہیاب نہیں کرتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے جو ظالم ہوتے ہیں عبد الرزاق معمر سے روایت کرتے ہیں کہ زید بن اسلم سے مر بھی ہے کہ اس دن نمرود کے پاس غلہ تھا کس دن غلہ تھا یہ وہ دن تھا کہ جس دن مناظرہ ہوا وہ کہتے ہیں کہ اس دن نمرود کے پاس غلہ تھا اور لوگ جو ہے وہ وفت در وفت غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے تو حضرت ابراہیم بھی غلے کے بہانے سے اس کے پاس گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی ملاقات صرف اسی روز ہوئی تھی یہ عبد الرزاق نے اس کو نقل کیا ہے یوں ہی تو اب یہ جو ملاقات ہوئی پھر ان دونوں کے درمیان مناظرہ شروع ہو گیا اور نمرود نے اور لوگوں کو تغلہ دیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہ دیا لیکن پہلے ہم پڑ چکے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلائیا تھا تاکہ وہ ان سے بات کرے تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں بلائیا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلائیا ہو اور پھر اس کے بعد یہ غلے والا معاملہ بھی پیش آیا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نمرود نے غلے میں سے کچھ نہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے بلکل خالی واپس نکلے اور غلے کی کچھ مقدار بھی ساتھ نہ تھی تو جب یہ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو مٹی کے ایک ٹیلے پر گئے اور دو تھیلے مٹی کے بھر لیے اور کہا جب گھر والوں کے پاس جاؤں گا تو اس اہل خانہ کو شغل لگاؤں گا تو کہ بھئی اب دو تھیلے بھر لیے نا مٹی سے اب لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ دو تھیلے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اتنا غلہ مل گیا ہے تو دو تھیلے مٹی کے بھر لیے اور جب گھر والوں کے پاس جاؤں گا تو ان پہ تو یہی ہوگا کہ میں غلہ لائے ہوں تو جب ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے اور اپنی سواری کو اتار دیا اور چونکہ انتہائی تھکے ماندے تھے اس لئے ٹیک لگا کر سو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں حضرت سارہ علیہ السلام انہوں نے وہ تھیلیوں کے پاس گئیں تو وہ دیکھا وہ دونوں تھیلے امدہ امدہ تعام سے بھرے ہوئے ہیں تو حضرت سارہ نے ان سے کھانا بنایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تو تیار ہے تو بے اختیار بھولے کہ یہ کہاں سے آ گیا تو حضرت سارہ نے ارز کیا جو آب لائے ہیں اسی سے نکالا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ رزق ان کو اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے سبحان اللہ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے اس نے مناظرہ کیا اور اس مناظرے کا اصل نے یہ نکلا کہ اس کا اپنا حال یہ تھا کہ لا جواب ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اپنے گھر والوں کو دی پھر اس کے بعد انہوں نے قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر بادشاہ کی طرف گئے اور بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر بادشاہ بھی کچھ نہ کر سکا تو اب افہام و تفہین کے سلسلے شروع ہوئے کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے تو سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جا سکتا ہے اس طرح مادی قوت و طاقت نے مظاہرہ شروع کر دیا ہر طرف مخالفت دشمنی نفرت و حقارت کا سامان مہیا ہونا شروع ہوا مگر ابراہیم علیہ السلام کو کسی کی پرواہ نہ تھی نہ کسی کا خوف تھا نہ کوئی اندیشہ تھا آپ اسی طرح دعوت توہید کا کام انجام دیتے رہے ادھر بادشاہ کے حکم سے قوم نے ایک وسیع و عریض جگہ آگ جلانے کا انتظام شروع کر دیا اور مسلسل کئی روز تک آگ جلائی گئی اس زعم میں کہ یہ بہت بڑا کار خیر ہے قوم کا ہر فرد اپنا حصہ لگاتا اس میں اپنی سعادت و نیک بقتی سمجھتا کئی دن کے بعد جب اس کے شول آسمان سے باتیں کرنے لگے اور آگ جل 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 کے جو ہے نا ایک شولہ نمہ ہو گئی اور اس میں مسلسل اندھن یہ دالتے رہے تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک گوبھن میں بٹھا دیا یہ آپ کی جو منجنیک ہوتی ہے نا جس کے اندر ایک طرف آپ ویٹ رکھتے ہیں اور ایک طرف پھر بندہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑتے ہیں تو جاتا ہے فور سے کیونکہ اتنی زیادہ آگ تھی اب آگ میں لے جا کے ڈالے کون آگ میں لے کے جا کے تو ڈال نہیں سکتے تھے تو بٹھا کر پھینکا انہوں نے تو وہ جو ہے اس میں بٹھا کر تیزی سے اس کو گھمایا نا تو کیٹاپولٹ ہوگا تو کیٹاپولٹ وغیرہ پہ تو وہ ایسی دہکتی ہوئی آگ میں جا کر پھینک دی اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ واحد سہارا کام آیا جو اپنے نیک بندوں کی آخری دستگیری کے لیے ہوا کرتا ہے اللہ عز و جل نے آگ کو حکم دیا یا ناری اے آگ کونی بردن تھنڈی ہو جا اللہ اکبر یعنی آگ جیسی چیز کو اللہ نے تھنڈا کر دیا پھر وہ بالکل تھنڈی ہو جاتی اور ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگتی تو ساتھ ہی کہہ دیا وَسَلَامًا آر تھنڈی زیادہ نہ ہونا بس اتنی تھنڈی ہونا کہ سلامتی والی ہو جانا کہ ابراہیم کو تھنڈ تو نہ لگے اور جلے بھی نہ تو سورہ صافات میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کی کاروائی کو نیچا کر دکھایا تو اسی زمین میں جو آیتیں آئیں تھی ان کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا لاس ٹائم کہ انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کی بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو کہنے لگے تو کہنے لگے اس کو جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو قلنا اللہ نے کہا ہم نے کہا ہم نے آگ سے کہا اللہ نے کہا آگ تو تھنڈی ہو جا اور تھنڈی بھی ایسے کہ سلامتی والی کس پر صرف ابراہیم پر تو انہوں نے تو اپنے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی خلاف بڑا منصوبہ بنایا تھا مگر اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مکمل طور پر ناکام کر دیا اب اللہ عز و جل نے اگدم لوت علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ابراہیم اور لوت کو ان سے بچا کر ایک علاقے میں بھیج دیا جس میں ہم نے دنیا جہانوالوں کے لیے برکت رکھی اور پھر ہم نے اس کو نہ صرف اسحاق بلکہ اس کے بعد اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی عطا فرمایا اور ان سب کو نیک اور صالح بنایا تو سورة الانبیاء میں یہ اگدم فاس فورڈ کی دو آیتیں بھی ملتی ہیں اب لوت علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام سے کیا ریلیشنشپ تھا اس کو بھی ہم دیکھیں گے لیکن اس واقعے کی جو باقی آیات ہیں ان کے بھی طرف اب ہم نظر لالیں گے اچھا پھر علماء زمن میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس خوفناک آگ سے صحیح اور صالم باہر نکل آئے جن کے قلوب میں نیکی اور تلاش حق کی فکر تھی وہ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور قوم کی اکثریت جس میں نمرود اور اس کی حمایتی تھے بدستور اسی طرح شرک اور کفر پر اڑے رہے اس واقعے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ تمام اشیاء کی خاصیتیں اللہ کے حکم سے قائم ہیں بے شک آگ جو ہے اس کا کام جلانے کا ہے مگر اللہ عزوجل جو چاہیں کر دیں یہ چیزیں تو ہمارے لیے ہیں کہ یہ چیزیں بس یہ ہی کر سکتی ہیں لیکن اللہ عزوجل کے لیے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے اس کا ایک بہت بڑا ثبوت اس واقعے میں ہمیں ملتا ہے اسی طرح اس زمن میں کچھ اور تفسیرات بھی آتی ہیں مثال کے طور پر قصص الانبیاء میں حافظ ابن کثیر نے ان کو جمع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کام کی تحریک میں یعنی کہ جب یہ لکڑیاں جمع کرنے کا معاملہ شروع ہوا تو یہ ساری کی ساری قوم لگ گئی اور جہاں سے ہو سکے لکڑیوں کے امبار کھٹے کرنے لگی حتیٰ کہ لکڑیاں جمع کرتے کرتے ایک مدت بیٹھ گئی اور یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار پڑ جاتی تو وہ یہ نظر و منت مانتی کہ اگر اس کو شفا ہو گئی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گھٹھا دے گی اللہ اکبر یعنی یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی کو جلانے کے لیے لوگ منتیں مانگ رہے ہیں اور کس سے مان رہے ہیں اور شفا دینے والا کون ہے اللہ کی ذات ہی شفا دیتی ہے اللہ اکبر بشک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے رحمان ہے جو ایسے لوگوں کی مرادے بھی جو ہیں نا ایسے لوگوں کو بھی شفا دیتا ہے جو اس کے نبیوں کے خلاف منتیں مانتے ہیں لیکن پھر جب وہ پکڑتا ہے تو اس کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے اللہ اکبر پھر ان ظالموں نے کیا کیا کہ ایک عظیم لمبی چوڑی گہری خندق اور گڑھا کھودا اور ساری لکڑیاں اس میں ڈال دیں پھر اس میں آگ لگا دیں آگ جلنا شروع ہوئی اور بھڑکنے لگیں اور پھر شولہ زن ہوئی اور اس کے شرارے اتنے بلند ہو گئے کہ اس جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی گئی تھی پھر جب یہ آگ اچھی طرح اپنے غیض و غضب میں بھڑکنے لگی تو کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ایک پلڑے میں رکھا اور منجنیق بنانے والا ایک حیزن نامی شخص تھا اور یہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق تیارے لی جس کی پاداش میں اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور یہ قیامت تک دھنستا رہے گا تو پھر کافر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر اس میں بٹھانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو اپنی زبان پر انہوں نے ورد بنا دیا کہ لا الہ الا انت سبحانکا رب العالمین لک الحمد و لک الملک لا شریک لک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کے اور رسیوں سے باندھ کر کے منجنیق کے پلڑے میں رکھ دیا گیا اور پھر اس کے ذریعے تیزی اور طاقت کے ساتھ آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبون اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اسی طرح امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ حسبون اللہ و نعم الوکیل اس طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو کفار قریش کی طرف سے ڈر آیا گیا تو آپ نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے تھے قرآن میں ہیں کفار نے کہا بے شک کافر لوگ آپ کے لئے لڑائی کے ارادے سے کھٹھے ہو گئے ہیں لہٰذا ان سے خوف کرو پھر اللہ نے ان مومنین کو ایمان میں اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے پھر وہ مسلمان اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ واپس ہوئے اور ان کو کچھ تکلیف نہ پہنچی تو یہ سورہ آریا عبران کی آیات ہیں ون سیونٹی تری سے لے کر ون سیونٹی فور تک اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ اے میرے پاک پروردگار آپ آسمان میں تنہا ہیں اور میں زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہوں یعنی آسمان میں تنہا ہے یعنی کہ آپ ایک واحد ہیں آپ ہی تو ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے آپ کے علاوہ اور کون ہے عبادت کرنے والا جس کی عبادت کی جا سکے تو آپ جو ہے وہ معبود حق ہیں معبود برحق ہیں الہ واحد ہیں اور آپ کا میں اکیلا بندہ ہوں ساری دنیا میں آپ کی عبادت کرنے والا اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی ہوا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی ہوا میں تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے ملے اور عرص کیا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے فرمایا آپ کی طرف کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ میری ضرورت میں اللہ سے عرص کر چکا ہوں آپ سے کچھ نہیں عرص کرنا میں نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت سعید ابن جبہر سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ پڑی پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور پھر میں بارش پر ساؤں لیکن اللہ کا حکم جو ہے وہ بلا واسطے کا زیادہ تیز تھا یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم دے دیا قرآن میں ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ اچھا یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علی جو روایت میں نے آپ سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اللہ عز و جل سے کہا کہ اللہ آپ آسمان میں تنہا ہیں اور میں زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہوں تو اس حدیث کو ابو یعلا نے روایت کیا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اے آگ یعنی یہ جو آگ کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ یہ جو سورة الانبیاء کی آیت کا ترجمہ ہے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آگ ایسی ہو جاؤ کہ ان کو نقصان نہ پہنچائے اور اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نہ فرماتے کہ اے آگ عبراہیم پر سلامتی والی ہو جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کی تھنڈک سے تکلیف پہنچتی یعنی کہ اگر اللہ عز و جل سے اسی پر ایک تفاہ فرماتے کہ بردن تھنڈی ہو جاؤ بلکل برف ہو جاتی تھنڈی ہو جاتی ابراہیم علیہ السلام کو پھر تھنڈ رکھتی اس لئے ساتھی کا سلامتی والی تھنڈی ہو جاؤ حضرت اکاب احبار فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اس روز کوئی شخص آگ سے نفع نہ اٹھا سکا یعنی آگ کی تپش و گربائش ختم کر دی گئی جس کی بنا پر لوگ چولے بھی گرم نہ کر سکے اور فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندی ہوئی رسی کے علاوہ اور کچھ نہ جلایا اور حضرت دہاق فرماتے ہیں مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے اور آپ کی جوین اتھر سے جو پیشانی پہ جو پسینہ آتا تھا اس کو پوچھ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ ان کو اور کچھ نہ لاحق ہوا اور حضرت سدیعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا اور ایک میل تک سایہ اور تھنڈک اور سلامتی تھی اور سرسبز باغ تھے اور بالکل گلزار اللہ عزوجل نے منا دیا تھا جبکہ آس پاس آگ اپنے شولوں اور شہاروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن کسی کو اندر آنے کی ہمت نہ تھی اور ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی طرف نکل کر نہیں آ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اومن کیا ہوتا ہے کہ آگ کی تپش کی وجہ سے لوگ آگ سے دور بھاگتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اندر اتملان سے ہیں کہ وہ تو گلزار ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہہ ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات ہو ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھنے کے وقت کہا کہ نعم الرب ربک یا ابراہیم اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے ابن عصاد کے رحمت اللہ علیہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو یوں مہکتے گلزار میں دیکھا تو اس نے فقارا کہ اے میرے بیٹے میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں اللہ سے دعا کر کے تیرے اردگرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا جی اما پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلی اور آگ نے ان کو کچھ نہ کہا پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسا دیا پھر واپس لوٹ آئیں حضرت منحال بن عمر سے مروی ہے فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گلگلزار میں چالیس دن یا پچاس دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اور حیات اسی کی طرح ہو جائے اللہ اکبر تو الغرز کفار و مشرقین نے انتقام لینا چاہا مگر رسوہ و زلیل ہوئے اور بلند ہونا چاہا لیکن اللہ نے انہیں پست کیا خوار کیا غالب ہونا چاہا مگر اللہ نے ان کو مغلوب کر دیا اللہ تعالی کا فرمان ہے اور انہوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یعنی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا پھر ہم نے ان کو خسارے والا کر دیا تو سورة الانبیاء میں یہ آتا ہے اور دوسری جگہ پہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں ہم نے ان کو زیر کر دیا یہ سورة الصافات میں آتا ہے تو دنیا میں بھی ان کو رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کی رسوائی ہے اور اللہ عز و جل نے جو فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم جو کہ بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور مقام ہے بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ام شریف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو چپکلی ہے نا اس کو مارنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جلنے والی آگ کو یہ پھونک مار رہی تھی کہ یہ پھونک مار رہی تھی کہ بھی آگ اور بڑے نا پھونک مارنے سے آگ اور دہکتی ہے نا اچھا اس روایت کو امام مسلم اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے تو اب یہ جو روایت ہے یہ متفقن علیہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اور ساتھ ہی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے تو صحہ ستہ کی چھے کتابوں میں سے چار میں یہ روایت آتی ہے حضرت اور اسی طرح مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضور نے فرمایا چپکلی کو قتل کرو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو پھونک مار رہی تھی اسی طرح بھی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عائشہ بھی ان کو مارتی تھی تو یہ حدیث جو ہے اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے مسند امام احمد میں اور مسند امام احمد ہی میں ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں تو وہاں ایک نیزہ گڑا ہوا دیکھا تو عورت نے پوچھا یہ کیسا نیزہ ہے حضرت عائشہ نے فرمایا ہم اس کے ساتھ چپکلیوں کو بارتے ہیں پھر حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دئیے گئے تو تمام جاندار اس آگ کو بجھا رہے تھے سوائے چپکلی کے یہ اس پر پھنکیں مار رہی تھی تو یہ بھی امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے اچھا اور مسند احمد ہی میں ہے کہ ہمیں عفوان میں اسے جریر سے جریر گونافے نے بیان کیا کہ فاقہ بن مغیرہ کی باندھی سماکہ کہتی ہیں میں نے عائشہ کے پاس گئی تو ان کے گھر ایک نیزہ رکھا دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ اے ام المومینین اس نیزے کے ساتھ آپ کیا کرتی ہیں فرمایا یہ ان چپکلیوں کے لیے ہے اس کے ذریعے ہم ان کو مارا کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین میں کوئی جانور نہ تھا مگر وہ آگ کو بجھا رہا تھا یعنی جو جانور وہاں موجود تھے اس علاقے میں یہ مرات ہے زمین میں تو وہ آگ کو بجھا رہے تھے سوائے چپکلی کے اور وہ اس پر پھونک رہی تھی پھر اللہ کے رسول نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تو اس روایت کو امام احمد کے علاوہ ابن ماجہ بھی روایت کرتے ہیں تو بہرحال تو اس لیے یہ بات بھی بدانا آپ کو مقصود ہے کہ اس وقت اس علاقے میں جو جانور موجود تھے یہ نہیں کہ سارے دنیا کے جانورے کھٹے ہو کر وہاں آگئے ایسی بات نہیں ہے اللہ عز و جل سورہ العنقبوت میں فرماتے ہیں اور ابراہیم کو ہم نے بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوجھ رہے ہو وہ تمہیں ضبط ہیں تمہیں ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو درحقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کر رہے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اسی کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قاموں نے جھٹلایا ہے اور رسول پر اور رسول پر تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری ہے نہیں کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لئے آسان تر ہے ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے پھر اللہ دوسری بار بھی زندگی بخشے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرما دے اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو تم نہ زمین میں ہم کو عاجز کرنے والے ہونا آسمان میں اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لئے نہیں ہے جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہیں پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو یا جلا ڈالو اس کو آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لے آتے ہیں اور ابراہیم نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لانت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا قال اتعبدون من دور اللہ ما لا ينفعکم شیئن و لا يضرکم تو ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوجھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتی ہیں اور نہ نقصاد توف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجھا کرتے ہو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو جلا ڈالو اور حمایت کرو اپنے خداوں کی تو اللہ عز و جل نے کہا کہ ہم نے پھر آگ کو حکم دیا کہ تو تھنڈی ہو جا سلامتی والی ابراہیم پر تو اس طرح اللہ عز و جل نے اپنا کرم اور اپنا رحم کیا اسی طرح سورہ صافات میں آتا ہے قَالُ بْنُو لَهُ بْبُنِعَنًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ انہوں لوگوں نے آپس میں کہا کہ ابراہیم کے لئے ایسا کرو ایک آتش خانہ تیار کرو اور اس کی دہتی آگ میں ابراہیم کو پھینک دو تو انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہی تھی مگر اللہ عز و جل نے کہا کہ ہم نے انہی کو نیچہ دکھا دیا تو اب ان باتوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت کے لئے کس درجے بے چین تھے افہام و تفہیم کی وہ کونسی صورت نہ تھی جس کو انہوں نے اختیار نہ کیا ہو کہ میری قوم ہدایت پائے آخر بادشاہ جو نمرود تھا اس سے بھی پیس مباعثہ ہوا اس کے سامنے بھی انہوں نے اظہار کیا اور اس کو بھی انہوں نے لا جواب کیا لیکن یہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے مگر بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی طرح رشت و ہدایت اختیار نہ کی اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے سیدہ سارا اور ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے ہیں حضرت لوت علیہ السلام ان کے بھائی کے بیٹے تھے حضرت لوت علیہ السلام تو یہ دونوں کے سوا کوئی اور ایمان نہ لیا اور قوم کے اکثر افراد نے ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد دہکتی آگ میں ڈال بھی دیا جب اللہ نے دشمنوں کے ارادوں کو زلیل و رسوا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کو بالکل ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا تو اب ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغامِ الہی سنائیں اور دعوتِ حق پہنچائیں یہ سوچ کر اب انہوں نے سفر کی ابتدا کی تو فدان آرام سے باب العراق کا جو بابل جو مشہور شہر عراق کا تو جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو وہاں سے انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُنِّ لَا رَبِّ سَيَهْدِينَ اور ابراہیم نے کہا میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف عن قریب وہ میری رہنمائی کرے گا یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کرنا چاہیے جہاں اللہ واحد کی صدا سنی جاتی ہو خدا کی زمین تنگ نہیں میرا کام پہنچانا ہے اللہ اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کر دے گا بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر اور قوم سے جدا ہو کر دریائے فرات کے غربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو اس زمانے کی ایک مشہور بستی تھی یہاں کچھ عرصہ قیام کیا ہم ان کے ہمراہ ان کی بیوی سیدہ سارا بھی تھی اور ان کے بھتیج حضرت لوت علیہ السلام بھی تھے پھر کچھ دنوں کے بعد یہاں سے حیران یا حار کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں توحید کی دعوت پہنچاتے رہے مگر اس عرصے میں اپنے باپ آزر کے لیے اللہ عزوجل سے مسلسل دعا اور استغفار کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے یہ سب کچھ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت رقیق القلب تھے رحیم و کریم صفد اور بہت ہی نرم و بردوار انسان تھے آپ آزر کی جانب سے ہر قسم کے عداوت اور شدت کے باوجود بھی انہوں نے چلتے وقت اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا تھا جس کو ہم دو دروس پہلے دیکھ چکے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ابا یہ میرا آخری سلام ہے پر آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے میں دعا اور استغفار کرتا رہوں گا تو آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی الہی سے متعلق کیا گیا کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے اور یہ ان افراد میں شامل ہے جنہوں نے اپنی نیک فطرت کو فنا کر کے خود کو اس کا مزداق بنا لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے اپنے باپ آزر سے اپنی براد کا صاف صاف اعلان کر دیا اور استغفار کا سلسلہ بھی بند کر دیا سورہ توبہ میں اس براد کا ذکر آتا ہے نبی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ بات زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعا مغفرت کریں چاہے وہ ان کے قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہو ایسی صورت میں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہے اور پھر اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کی دلیل بھی پیش کی کہ اے مسلمانوں ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعا مغفرت کی تھی وہ صرف اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب ابراہیم پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے حق بات یہ ہے کہ ابراہیم بڑے رقیق القلب اور خدا ترس اور بر دعا بار تھے تو ان کی یہ نیچر تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا لیکن اللہ عز و جل جس کو ہدایت دینا چاہے اسی کو ہدایت ملتی ہے اور جسے ہدایت نہ دینا چاہے اسے ہدایت نہیں ملتی اور انسان اپنی جانوں پر خود ظلم کر کے ہدایت سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں اللہ عز و جل تو بہت رحم کرنے والے حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اس متقبر سرکش بادشاہ کی طرف فرشتے کو بھی بھیجا جس نے اس کو ایمان باللہ کی دعوت دی لیکن نمرود نے انکار کر دیا دوسری مرتبہ پھر دعوت دی پھر انکار کر دیا پھر تیسری مرتبہ دعوت دی لیکن اس نے تیسری مرتبہ بھی ہر دھرمی کے ساتھ انکار کر دیا اور کہا تم اپنے لشکر اکھٹے کر لو تو میں بھی اپنے لشکر اکھٹے کرتا ہوں پھر نمرود نے طلوع افتاب کے وقت اپنے بے پناہ لشکر کو اکھٹا کیا تو اللہ نے اپنے لشکروں میں سے انتہائی کمزور جاندار لشکر یعنی مچھروں کا ایک لشکر بھیج دیا اور وہ لشکر خدائی آفتاب کی روشنی اور چمک میں دکھتا بھی نہ تھا اور پھر اللہ نے ان مچھروں کو اس لشکر پر مسلط فرما دیا جس نے ان کے گوشت اور خون کو چاٹ کر رکھ دیا اور بالکل کھا لیا حتیٰ کہ ان کو صرف چکنی ہڈی بنا کر رکھ دیا اور ان مچھروں میں سے ایک متکبر سرکش بادشاہ نمرود کے ناک کے بانسے میں گھس گیا اور اللہ نے اس کے ذریعے سے اس کو وہ عذاب چکھایا کہ وہ مچھر چار سو سال تک اندر ہی رہا اور نمرود اس ساری مدت میں اپنی خدائی جو ہے اس کے باوجود سر کو مچھر سے پٹواتا رہا حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے اس کے ذریعے سے اس کو نیست و نابود کر دیا تو یہ حضرت زید بن اصل و رحمت اللہ علیہ کا زمن میں قول آتا ہے اچھا بہرحال یہ تو بزرگوں کے قول بھی موجود ہیں لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے یوں ہی عذاب دیا کہ اس کی جو ناک تھا اس میں مچھر کو اللہ عزوجل نے معمولی سا مچھر وہ گھسا دیا اور وہ اس کے اندر رہا اور جو ہے جب وہ بھن بھن کرتا تو اب وہ اس کے سر پہ جب مارتے تو وہ مچھر ایک جگہ کو بیٹھ جاتا اور جب وہ مارنا چھوڑ دیتے تو وہ مچھر پھر بھن بھن کرنا شروع کر دیتا تو اللہ عزوجل نے اس کو ایسے عذاب دیا کیونکہ اس نے اللہ عزوجل کی بات کو بھی نہ مانا اور اللہ عزوجل کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اس نے زیادتی کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچا لیا اللہ عزوجل کا فرمان ہے کہ پھر اس یعنی ابراہیم علیہ السلام پر لوت علیہ السلام ایمان لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اپنے پروردگار کی طرف حجرت کرنے والا ہوں بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے اور ہم نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کو اس حاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا اور ہم نے اس کی ضروریت میں نبوت و کتاب کو رکھ دیا اور ہم نے دنیا میں بھی اس کا عجر دیا اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا تو اس کو اللہ عزوجل نے سورة العن کا بوت میں بیان کیا ہے اچھا اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ عزوجل نے فرمایا اور ہم نے اس کو اور لوت کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس حاق بیٹا اور یعقوب پوتا بطور انام عطا فرمایا اور ہم نے ان تمام کو صالحین بنایا اور ہم نے ان کو پیشواہ بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں اور ہم نے آپ کی طرف بھلے کاموں کے کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کی وحی کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے تو اس کو اللہ عزوجل نے سورة الانبیاء میں ذکر کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی خوشنودی کے لیے خیر بات کہا اور ان سے ہجرت کی اور آپ کی بیوی حضرت سار علیہ السلام بانچ تھی کوئی اولاد ان کے ہاں نہ ہوتی تھی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لڑکے تھے وہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے یعنی کہ لود بن حاران بن عازر لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صالح اولاد عطا فرما دی اور اسی پر بس نہیں بلکہ آپ کی اولاد کے لیے کتابت و نبوت بھی مقرر فرما دی حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر آیا وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے ہی تھا اور جو بھی آسمانی کتاب آپ کے بعد کسی پیغمبر پر نازل ہوئی وہ پیغمبر ضرور آپ کی نسل و ذریعت میں سے تھا اور یہ آپ پر اللہ کا انام و اکرام تھا کیونکہ آپ نے اپنے دوست یعنی رب کریم کی خاطر اپنے شہروں کو چھوڑا اپنے اہل کو چھوڑا اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑا اور پھر ایسے شہر کا رخ فرمایا جس میں اپنے پروردگار وحدہولہ شریک کی عبادت پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو اور دعوت الہی کا میدان بھی کھلا ہو اور ایسی زمین جو آپ کے عظم و خیال میں تھی وہ شام کی زمین ہے اور اسی کے بارے میں فرمان الہی ہے ہم نے ایسی زمین کی طرف انہیں نجات دی جہان والوں کے لئے برکتیں رکی تھی الیلہرد اللہ بارکنا فیہا لیلعالمین جہان والوں کے لئے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قطادہ اور حضرت ابو العالیہ وغیرہ کا یہی قول ہے اور حضرت عوفی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ قرآن آیت الیلہرد یعنی الیلہرد اللہ بارکنا فیہا لیلعالمین میں جو الیلہرد ہے اس میں ارد سے مراد عرض مکہ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تعیید میں آگے فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے یعنی کہ قعبت اللہ جو جہان والوں کے لیے موجب برکت و ہدایت ہے تو یہ جو اول بیت وضع لنس جو ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور حضرت قعب احبار کا خیال ہے کہ اس سے حیرانی کی جگہ مراد ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے یعنی وہ زمین کون سی زمین کی طرف تو بعض کا خیال ہے شام ہے بعض کا خیال ہے کہ وہ عرض مکہ ہے مکہ کی جانت اور قعب احبار کا خیال ہے کہ وہ حیرانی کی جگہ ہے اور اہل کتاب سے اگر آپ نقل کیا جائے تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بھتیج لوت اور آپ کے بھائی ناحور اور آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کی بھابی یعنی ناحور کی بیوی ملکہ یہ تمام بابل کے علاقے کو خیر بات کہہ کر حیران نامی مقام میں اترے تھے اور آپ کے والد تاریخ یا آزر یہی وفات کر گئے تھے اور حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور روت علیہ السلام دونوں شام کی طرف رخ کر کے چلے تھے اور پھر راستے میں حیران کے بادشاہ کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور حضرت سارہ اپنی قوم کے دین پر اعتراض کرتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی فرما لی لیکن حضرت سارہ کی اس شرط پر کہ وہ کسی اور بیوی کے ساتھ ان کو غیرت میں نہ ڈالیں گے ابن جریر نے اس روایت اس کو روایت کیا ہے اور اس روایت کو بہت ہی غرابت حاصل ہے کیونکہ زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ حضرت سارہ وہ آپ علیہ السلام کی چچہزاد بہن تھیں نہ کہ کسی اور قوم کی عورت تھیں تو اسی لیے اسی پر زیادہ قیاس کیا جاتا ہے اور ابن جریر کی یہ جو روایت ہے اس کو حد درجہ غرابت ہے اور اس میں کافی شبے کا امکان ہے اور اسی پر حافظ ابن کثیر نے رائے قائم کی ہے وہنہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ حق تو یہ ہے اور زیادہ سچی بات یہ ہے اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت سارہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی لڑکی تھی تو یہاں حاران کی بیٹی تھی وہ جو کہا گیا ہے اور حیران جو ہے وہ علاقہ تھا جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے تو بہرحال اور بعض لوگوں کا وہم خیال ہے کہ سارہ آپ کے بھائی حاران کی بیٹی تھی اور حضرت دوت علیہ السلام کی بہن تھی گوئے آپ نے اپنی بھتیجی سے نگاہ فرما لیا تو اس بات کو سہیلی نے قطعبی اور نقاش سے روایت کیا لیکن یہ بات جو ہے بلکل علم کے بغیر ہے بلکل بعید القیاس ہے اور یہ بلکل غلط ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت بھائی کی بیٹی سے نکاہ مشروع جائز تھا لیکن اس پر ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے آپ کی چچا ذات بہن ہونے کی جو روایت ہے وہی سب سے زیادہ قوی تر ہے اہل کتاب نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام تشریف لائے تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی کی اور بشارت دی میں آپ کے بعد زمین آپ کے پیچھے آنے والی اولادوں کو خلافت کے لئے بقرر کر دوں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکرانے کے ایک مذبہ خانہ بنایا اور اس کی قبے کو بیت المقدس کے مشرق حصے میں بنایا پھر آپ نے کوچ فرمایا اور آپ بھوکے تھے اور علاقہ قہد زدہ اور انفلاز زدہ تھا تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف چلے گئے اور حضرت اور بادشاہ کے ساتھ حضرت اسارہ علیہ السلام کا جو قصہ علماء نے نقل کیا ہے انشاءاللہ پھر ان ڈیٹیلز کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر مقصود یہ تھا کہ ان ڈیٹیلز کو ڈسکس کیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا اور پھر آپ نے اللہ عز و جل کیلئے حجرت فرمائی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَآخَ